السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو می نیو ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے کوئی لکی مکڑائی اور اس کے لئے ہمیں جن انگریڈینز کی ضرورت ہیں وہ ہیں گے میں نے پانچ سے چھے بڑے ٹیمارٹر لیے تھے ان کا چھلکہ اتار کو نے کٹ کر لیا تھا ایک پیاس لیا ہے دہی میں نے لیا ہے ایک چھوٹا بول اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں اور سپائسیس میں ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی دھنیا پاوڈر کالی مرچ سفید مرچ پاوڈر زیرا تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور کٹیو لال مرچیں اور میں نے تھوڑا سا کڑائی مسالہ لیا تھا کسی بھی کمپنی کا کسی برینڈ کا پ لے سکتے ہیں کڑائی مسالہ یہاں میں نے اوائل دال دیا ہے اب میں نے اس پیس پات کے دو پتے آٹ کیا ہیں اب زیرا اٹ کر دیا اور اب ہم اس میں پیاس اٹ کر دیں گے ہم نے اسے لائٹ براؤن سے کرنا ہے سمپل ریسپی ہے اور بہت مزے کا کیمہ بنا تھا بہت مزے کا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب ہم اس میں دال دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ ادرک جب یہ لائٹ براؤن ہونے لگے تو ہم نے اس کے اتنا کیمہ اٹ کر دیا میں نے یہاں بیف کا کیمہ لیا ہے اور ایک طرف ہم کوئی لوگ کو گرم کرنے رکھ دیں گے اور یہاں پر گرین چیلیس میں نے اٹ کر دیئے اس کے اندر اور یہ جو ٹمیٹوز تھے وہ بھی ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے جی تو ہم نے ٹمیٹوز اٹ کر دیئے ہیں اب ہم اسے چمت چلائیں گے ہلکا سا اور ہم اپنے سپائسز جو تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سب ہم اس میں اٹ کر دیں گے جس میں زیرا تھا دھنیا پاوڈر لال مرش پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر تھوڑی سی کالی مرش اور تھوڑی سا سفیت زیرا سفیت پاوڈر اور پھر میں نے ساتھ ہی کٹی بھی لال مرش اپنے حساب سے دال دیں گے مجھے کم لگ رہی تھی میں نے تھوڑی سی اور اٹ کر دیں گے اب ہم نے اچھے سے اسے بنائی کرنی ہے اس کی تاکہ تمائٹوز بلکل اچھے سے اندر سیٹ ہو جائیں اور اب میں نے اس کے اندر دہی اٹ کر دیا ہے اور جو کڑائی مسالہ لیا تھا میں نے وہ میں نے اٹ کر دیا ہے بہت زیادہ ہمیں ایڈنے کرنا اور سالٹ آپ چیک کر لیجئے گا اپنے حساب سے اگر آپ کو اینڈ میں تیسٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ آپ کو تھوڑا ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ کڑائی مسالہ کے اندر اولیڈی سالٹ ہوتا ہے تو ایسا نہ آپ کا سالٹ زیادہ ہو جائے آپ دھیان سے اندی اینڈ آپ تیسٹ کر کے پھر آپ اپنے حساب سے سالٹ کر دیئے گا اور یہاں میں نے کوئیلے کا دے دیا یہاں دھوا اور یہاں میں کلوف رکھ رہی ہوں تاکہ باہر نہ آ سکے اچھے سے اندر ہو جائے اور یہ دن ہو چکا ہے تقریباً تقریباً ماشاء اللہ یہ دیکھیں کوئیلہ کی مکڑائی ہماری دن ہو گئی ہے اب میں کوریینڈری کٹ کر کے وہ اس کے اوپر سے دال دوں گی اور ہری مرچیں بڑے سائز کی وہ میں سمیٹ کر دوں گی ماشاء اللہ بہت تیسٹی بنا تھا بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا آپ لوگ بھی پلیز ضرور بنایئے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسا بنا تینکیو سو مچ اور چلیں اب ہم اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں آپ کو سرونگ بول میں نکالنے لگی ہمیں یہ ماشاء اللہ دیکھیں ٹومیٹوز کا کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا گا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس میں ہم نے کتنے ٹومیٹوز دالیں کیا ہے کیا نہیں اکثر روگ نہیں پسند کرتے تو آپ اس کے چھلکہ اتار کے دالیں گے تو آپ کو بہت اچھا رہے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ فائنل لوگ ساتھ رائے ترک کے سرف کریں تینکیو سو مچ گائز میری ویڈیو کو فل دیکھنے کے لئے لازمی ہے آپ ریسپی ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ ہماری ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ